ہمیں دیکھیں گناہ کیسے گئے ہیں پہلے میں عام الفاظ میں گناہ کی تشریح کر دوں ہر وہ کام جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے نافرمانی سے اللہ رب العالمین کی معصیت سے ہو وہ گناہ ہے اگر اسی کام کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا اس کام کا نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے اور جس کام سے روکا جس کام کے قریب جانے سے منع کیا اس کو کرنا اس کا ارتکاب کرنا اس کے نزدیک جانا یہ بھی گناہ ہے ہر دور صورت میں ہم گناہ کے مرتقب ہو جائیں گے جس چیز کے کرنے کا حکم ہم کو ہے اس کو نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے اور جس چیز سے ہم کو روکا گیا اس کے قریب جانا اس پر عمل کرنا اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا یہ بھی گناہ ہے ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی ایک جامعہ تعریف کی ہے پہلے وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وعن النواس بن سماعان الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاکا في نفسك وکرهتا ان يطلی عليه الناس رب مسلم في کتاب البر والسند والآداب باو تفسیر البر والإثم حضرت امام مسلم رحمہ اللہ جن کا پورا نام عبو الحسین مسلم بن الحجاج القشعری النیسا پوری ہے آپ کی تاریخ ویرادت دو سو چھے ہجری اور تاریخ وفا دو سو یکسٹ ہجری ہے آپ کی مشہور کتاب صحیح مسلم جو صحیح البخاری کے بعد اور کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے بعد اور صحیح البخاری کے بعد دوسرے درجے پر ہے اس روح زمین پر قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری اور اس کے بعد صحیح مسلم کا درجہ ہے امام مسلم نے اس روایت کو صحیح مسلم میں نقل کیا ہے امام نوئی رحمہ اللہ نے اس پر باب قائد کیا یہ باب ہے نیکی اور گناہ کے تفسیر کے بارے میں رابی حدیث حضرت نواز بن سمعان الانساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے مشہور صحابی رسول ہیں کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا میں نے پوچھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز کے بارے میں عن البری والعثمی نیکی کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں کہ نیکی کس کو کہتے ہیں اور گناہ کس کو کہتے ہیں نیکی کس چیز کا نام ہے بر کس چیز کا نام ہے اس میں کس چیز کا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جامع الفاظ میں اس کی تفسیر بیان کر دی فرمایا بر حسن خلق کا نام نیکی بہترین اخلاق کا نام حسن خلق کا نام یہ بر نیکی ہے اور گناہ کس کو کہتے ہیں وَالْإِثْمُ مَا حَاقَ فِي نَفْسِكَا وَقَلِهِتَ أَنْ يَطْرِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ گناہ کہتے ہیں اس چیز کو جو آپ کے نفس میں واقع ہو وہ آپ کے نفس میں کھٹکے اور آپ اس بات کو نہ پسند کریں کہ دوسرے لوگ میرے دل میں کھٹکنے والے اس بات پر خبردار ہو جائیں آپ اس بات کو نہ پسند کریں کہ میرے دل میں جو بات اُبھر رہی ہے دوسرے لوگ بھی اس سے خبردار ہو جائیں دوسروں کو بھی یہ معلوم ہو جائیں یہ گناہ کس کو وَالْإِثْمُ مَا حَاقَ فِي نَفْسِكَا وَقَلِهِتَ أَنْ يَطْرِعَلَيْهِ النَّاسِ گناہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو آپ کے نفس میں واقع ہو آپ کے دل میں کھٹک رہا ہو اور آپ کو یہ بات نہ پسند ہو کہ لوگ میرے دل میں کھٹکنے والے اس بات کے تعلق سے خبردار ہو جائیں یہ انتہائی جامع الفاظ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تفسیر اور گناہ کی تشریح بائرک کر لی تو ہر وہ کام جس کا تعلق اللہ کی نافرمانی سے ہو وہ گناہ گے گئے اب اگر اللہ نے اس کے کرنے کا حکم دیا گئے آپ نہ کریں تو وہ بھی گناہ اور جس کام کے قریب جانے سے روکا گئے جس پر عمل کرنے سے روکا گئے اس کو اپنی زندگی میں لانا اس پر عمل کرنا یہ بھی گناہ ہے تو یہ گناہ کی مختصر تشریح اور تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا آپ کے سامنے پیش کر دیا کامیتار موسیقی